اب میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف جس کا تذکرہ آج کی گفتگو کے شروع میں کیا تھا اور وہ یہ کہ اگر بزا ہو جائے تو حل کیسے کرنا ہے دو مقاتب فکر میں دو علماء میں دو طبقات میں اگر اختلاف ہو جائے علمی اعتقادی فکری فقہی نظری تو اسلام نے اسے حل کرنے کا سافظہر ہے کوئی طریقہ دیا ہوگا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اگر وہ اسلام کے ساتھ انہیں اخلاص ہیں اور اسلام کی رہنمائی اور ہدایت کے سچے طالب ہیں تو پھر وہ رفع نزا کے لیے اور اختلاف کے حل کے لیے وہی طریقہ اپنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے دیا سو وہ حل قرآن مجید نے دے دیا اس کا ایک فارمولہ ہے یہ سورہ النساء کی آیاء کریمہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہواللذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولیل امر منکن تین مسادر بیان کی یہ قرآن مجید کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اس کا اشارہ قرآن کی طرف یعنی اگر اختلاف ہو جائے تو پہلی بات یہ کہ رہنمائی اور ہدایت قرآن سے اخذ کرو اللہ کی اطاعت یہ رجوع الى القرآن ہے اور قرآن سے حکم حاصل کرو قرآن سے حجت لو یہ بات اس سے تیہ ہو گئی کہ اسلام میں جتنے دلائل شرعیہ ہیں اور حجج شرعیہ ہیں ان سب پر سب سے بلند اور بالا اور اول حجت قاطعہ قرآن ہے پھر فرمایا وَعَتِيُوا رَسُولُ اور رسول کی اطاعت کرو سنبِلَوْا یعنی اگر قرآن سے کوئی چیز حل نہ ہو اور اس کی وضاحت مجسر نہ آئے تفصیل نہ ملے یہ قرآن کا حکم اجمالی ہو اور وضاحت درکار ہو تو پھر رسول کی حکم کو حجت مانو اور رسول سے ہدایت لو یہ اشارہ ہے رجوع الالسنہ دوسرا مصدر اور دوسری اصل حجت سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضورﷺ کی سنن اور آپ کی احادیثِ مبارکہ یہ قائدہ بیان کر دی تیسرا فرمایا وہ علی الامر منکم اور تم میں سے جو علی الامر ہوں اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ علی الامر کے لیے لفظ عطیع اس حکم کا تقرار نہیں کیا وہ علی الامر منکم کو عطیع الرسول کے تابع کر دیا یہ حکم تابعیت میں ہے جس سے معلوم ہوا کہ علی الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے ایبسولیوٹ انکنڈیشنل انکوالیفائید اور انچینلنجبل نہیں ہے علی الامر کی اطاعت مطلق نہیں مقید ہے مشروط ہے منحصر ہے کسی اطاعت پر کسی کی حکم کے ساتھ موافقت پر کسی کی حجت کے ساتھ مطابقت پر مناصر ہے کس کے ساتھ وہ مطابقت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے اگر علی الامر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بات کریں تو قبول کرو اگر ان کے بات ان کے خلاف ہو تو ہرگز قبول نہ کرو بات کرو بات کرو